بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسران میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دنیا کی کسی بھی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم فرمایا کرتے تھے کہ آج میرے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جو خدا کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہ رکھتا ہو ان کی حق گوئی کی شہادت خود زبان وحی و الہام نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور رمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اکٹھا کرنے کے سخت خلاف تھے دنیا کے عیش و راحت کو ہمیشہ برا سمجھتے تھے جب خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہ شام میں تھے تو ان کے سامنے بہت سی ایسی باتیں آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں نہیں تھی یہ تبدیلی ان کو بہت ناگوار لگتی تھی وہ ان کے خلاف کھل ام کھلا اعلان کرتے تھے کفر و شرق کے ظلم و ستم کے سامنے جو شخص علاہ نے حق سے باز نہ آیا وہ بھلا مسلمانوں کی بد اتدالیوں کے خلاف حق بات کہنے سے کیسے رک سکتا تھا ایک دن یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامگاہ کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنے محل الخضرہ کی تعمیر کرا رہے ہیں پشانہ محل بنتا دیکھ کر بھلا یہ سادے کے حق کو کیسے چپ رہ سکتا تھا فوراں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا اے معاویہ اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال یعنی بیت المال سے ہو رہی ہے تو یہ خیانت ہے اور اگر تم اپنے مال سے کر رہے ہو تو یہ اسراف اور فضول خرچی ہے اور دونوں حالتوں میں تم کو اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات حضرت عبوز الرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس لئے چپ رہے شام میں جب حضرت عبوز الرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات بڑھے تو خلیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بلوا لیا جناب عبوز الرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلک میں بڑی شدت برتے تھے لوگوں سے یہ امید کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان ہمیں لوٹ جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کو بیس سال کے قریب گزر چکے تھے لوگوں کے مزاج میں تبدیل ہی آگئی تھی صحابہ اکرام میں بہت سے انتقال کر چکے تھے کچھ ادھر ادھر جا چکے تھے اس لئے مدینہ کا رنگ بھی بدلہ ہوا نظر آتا تھا اس لئے حضرت عبوز الرغف کے مدینہ لوٹنے پر لوگوں سے بیس و مباسع شروع ہونے لگے اکثر بات بڑھتی تو جھگڑے تک نوبت آ جاتی ان کی بے باقی اکثر لوگوں کو ناکوار گزرتی ان جھگڑوں سے احتیاط کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کے پاس ایک گاؤں ربزہ میں بھیج دیا یہ خوشی خوشی وہاں منتقل ہو گئے کچھ انتشار پسند عراقیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک معاملہ کھڑے کرنے کا ایک اچھا موقع سمجھا اس لئے وہ ان کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے آپ کو اس طرح مدینہ سے جلا وطن کر کے انہوں نے اچھا نہیں کیا اگر آپ ان کے خلاف جھنڈا بلند کریں تو ہم سب لوگ آپ کی پوری پوری مدد کریں گے یعنی وہ اتحاد امت کو خراب کرنا چاہتے تھے حضرت عبوزر گفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں یہ میرا اور عثمان کا معاملہ ہے تم اس معاملے میں دخل نہ دو اپنے حاکم کو زلیل نہ کرو جو اپنے حاکم کو زلیل کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی اگر عثمان مجھے سولی پر بھی چڑھا دیتے تو میں اس میں اپنی بھلائی سمجھتا بلا عذر سولی پر چڑھ جاتا اگر وہ مجھے رفضہ نہ بھیج کر ایک افق سے دوسرے افق یا پورف سے پچھم میں بھی بھیج دیتے تب بھی میں ان کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا اگر کہیں نہ بیج کر مدینے میں ہی رہنے دیتے تو بھی یہ میرے لئے سعادت کی ہی بات ہوتی سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ کی حق گوئی کا کیا عالم تھا جو بات سچ سمجھتے ببانگ دہل کہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتحاد امت کا بھی کس طرح خیال کیا کرتے تھے ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری اس قسم کے اسلامی واقعات کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ